بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز و سینوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو آج کی اس مخصصی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں السر کے لیے میدہ میں جو زخم ہو جاتے ہیں سوزش ہو جاتی ہے ورم ہو جاتا ہے سینے میں جلن تضابیت کی زیادتی ان مسائل کے لیے ایک انتہائی آسان سا نسخہ جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ نسخہ جو ہے یہ جس بندے کو پرانی تکلیف ہے وہ تین سے چار ماہ تک استعمال کرے اور جس کو نئی تکلیف ہے یا تھوڑا عرصہ پہلے اس کو یہ تکلیف ہوئی ہے وہ کم اس کم ایک ماہ ضرور استعمال کرے اللہ کے فضل و کرم سے السر سے جان چھوڑ جائے میدہ کے زخم سوزش ورم جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سر جات مل جائے گی نسخہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے لینی ہے ملٹھی ملٹھی جو ہے یہ ساف ستری لے کے اس کا چھلکہ اتار لینا ہے چھلکہ اتار کے ان لکڑیوں کو آپ نے کوٹنا ہے کوٹ کے ان کا پودر بنا لینا ہے یہ پودر آپ نے لینا ہے پچاس گرام دوسری چیز آپ نے لینی ہے اس میں حلدی حلدی آپ نے لینی ہے پچیس گرام تیسری چیز آپ نے اس میں لینی ہے چھلکہ اسبگور یہ آپ نے لینا ہے پچیس گرام اس کے بعد چوتھی چیز آپ نے لینی ہے بھی دانا بھی دانا جو ہے اس کو بھی دانا بھی کہتے ہیں بھی دانا بھی کہتے ہیں یہ بھی آپ نے لینی ہے پچیس گرام ان تمام چیزوں کو آپ نے بریگ پیس کے گرائنڈ کر لیں چھلکہ اسبگور جو ہے وہ آپ سالم ڈالنے جب یہ دوسری دعاوں کو بریگ پیس لینا اور چھلکہ اسبگور سابت ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے آدھی چمچی سے لے کے ایک چمچ تک کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ سے ایک گھنٹہ پہلے تک آپ اس کو پازنی کے ساتھ تازہ پانے کے ساتھ استعمال کرنا ہے دن میں تین دفعہ اگر کسی بریز کو بہت زیادہ تکلیف ہے جلن تضابیت بہت زیادہ ہے تو پھر وہ اس کو کھانے سے پہلے بھی لے اور کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد بھی لے یعنی پھر اس نے اس کو چھ دفعہ استعمال کرنا ہے اگر ویسے استعمال کرنا ہے تکلیف کم ہے تو دن میں تین دفعہ خالی بیٹ لے لے یا کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد لے لے اگر تکلیف بہت زیادہ ہے تو پھر آپ نے اس کو کھانے سے پہلے بھی لینا ہے اور کھانا کھانے کے بات بھی لینا ہے اس نسخہ کے استعمال کے دوران تمام تیز مرچ مسالے اور بزاری چیزوں سے پرہیز کریں جو کا دلیہ ساگودانہ کی کھیر اسی طرح دوسرا گندم کا دلیہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا شید ملا کے اور تیز مرچ مسالوں سے مریض کو مکمل پرہیز کروائیں باقی جو غزائیں موافق آتی ہیں وہ استعمال کرتا رہے اللہ کے فضل کرم سے مردے کی جلن تضابیت کی زیادتی السر سوزش ورم وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کو ضرورت کے مطابق ایک سے تین ماہ تک آپ استعمال کر سکتے ہیں انتہائی آسان اور سستا نسخہ ہے جو بھی بنائے گا انشاءاللہ فیدہ اٹھائے گا آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے جانت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ